تو کر چکے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جناب کی جب مجھے آپ کے بارے میں پڑا چلا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں کالا کوٹ سے چرکے آپ سے ملنے آ گیا کیونکہ آپ کی میں نے کسی تعریفیں سنی ہیں کیونکہ آپ جیسے امان در افسر اور یہاں پہ ہونے چاہے کہ گریب لوگوں کا بلا ہو تو میں نے پہلا جلا سے ٹینک کیا اس نے سالوں میں یہاں پہ آیا میں آپ کو تھوڑی سی اپنی انٹرکشن دینا چاہوں گا پہلے سر یہاں پہ بارہ سر میرے والد صاحب یہاں سے عملے لہے ہیں اس کانسنسی سے عملے لہے ہیں کالا کوٹ موگلا سوا سے رہے ہیں اور کرنٹری ابھی جو ڈی 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 سی کالا کوٹ ہے وہ میری مدر انیتہ ڈھاکور جی ہے اور میرے چاچا رمیشور جی ڈھانگی سے ڈی 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 ہے اور میری بہن ج ابھی بیٹھی ہوئے شoonsنگر میکر کی موگلہ سے ڈی 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 ہے پر ایک چیز کا دکھ ہوتا ہے براد سارہ چیز میں دکھ ہوتا ہے جب ہی ہم جلس میں آتے آئے تو ہم کچھ لوگوں کو یہاں پہ بولنے کا موقع نہیں دییا جاتا نرسل٩ کا لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا کافی ساتھی میرے یہاں بات کرنے آئے یہاں ایک ہی طرف دیکھا جاتا ہے اور لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور انہی لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے جو تاریفیے کرے یہاں پہ سر ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں کیونکہ آج ہمیں لوگوں کی دیکھنا ہے یہ گجر بکڑا لوگ آئے ہیں یہ مشکلات میں آئے ہیں ان کو مشکل ہے یہاں پہ سر میں آپ سے سب سے پہلے بات کروں گا کہ یہ دور جارت کا علاقہ ہے سر یہاں بجلی کی اتنی پریشانی ہے کہ سر یہاں پول سکنی ہے آج بھی ازادی کے بعد بھی آج بھی لوگوں نے لکری کے اس سے پول لگائے ہوئے ہیں اور جتنی بکروائی کمیونٹی ہیں ہماری سب لوگوں کے یہاں پہ پول کی مہت مشکلات ہیں دوسری میں بات کروں گا کہ سر نے پانی کی سر یہ تو بات کہتے ہیں کہ نئی نیسکیمیں آ رہی ہیں ہر گل نل ہر گل جل میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں لوگ یہاں پہ گواہ ہو گئے یہاں جتنی پانی کی سکیمیں بنی ہیں وہ میرے مروم والی صاحب تھا کہ ریشپال سنگھ صاحب لے اس پانی کی سکیمیں بنائی تھی اور وہاں سکیمیں سب ڈفرنڈ کی ہوئی ہیں سکیموں میں کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی پمپنگ نہیں ہو رہی نئی سکیمیں بنائیں جناب اچھی بات ہے پر پرانی سکیمیں لوگوں تک کون چیلی چاہے کم سے کم ان لوگوں کو پانی ملنا چاہیے گھر گھر تک پانی ملنا چاہیے تیسری بات میں بتانا چاہوں گا سر پیشلی بات ڈی سی صاحب یہاں پہ آئے تھے یہ جو ہمارے ابھی جو ڈی سی صاحب ہے ہم پر کازی یہ کافی اچھی ہے اور ابھی نینے آئے ہیں پر جو پرانے ڈی سی صاحب وکاس کنڈل جی آئے تھے مغلہ میں جلاس ہوا تھا اور انہوں نے یہاں پہ بہتا کر کے گئے تھے کہ یہاں کی جو گہرہ کی گہرہ روڑے جو میڈن ڈی 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 نے دیئے وہ جلدی سے جلدی یہاں پہ اس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا پر آج تک کوئی روڑ کا کام سٹارٹ نہیں ہوا میں آپ کو یہ تک سے بتانا چاہتا ہوں اور میری مدر جو کالا کورڈ میں ڈی 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 ہم نے پی ڈی 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 کے بائیس روڑے دیئے تو ابھی تک کوئی روڑوں کا کام نہیں دیا پندرہ دنوں کے اندر جب بارہ دنوں کے اندر یہاں کھوڑوں کے ڈر لگ جائے گا تو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں کہ کہاں جائے گے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کے باست پاور ہے اور آپ کافی میں نے آپ کی تاریخ سنی ہے کہ آپ چاہے تو اس وقت میں جب جا کے اگر آپ کلم چلائے انگریب لوگوں کی مشکلات کو دھور کر سکتے ہیں میں ایک بات اور بولنا چاہوں گا سر ایک ایڈیا ہمارا پڑھتا ہے رنٹر ایڈیا وہاں پہ بجلی کا کانسر چند دنوں سے کھراب ہے کافی دنوں سے کھراب ہے اس وجہ سے وہاں پانی کی پانی بھی بند ہو گیا ہوا ہے اور لوگوں نے سپیشلی مجھے پھونٹ کر کے بولا ہے کہ آپ یہ بات وہاں سر کے سامنے کریں کیونکہ وہاں لوگوں کو مشکلات ہیں سب سے ایک مشکلات ہیں سر ہمارے بی پیل یہ گجر بکر والا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بی پیل اپناس تک نہیں بنے ان سب کو ایکل بنا کے رکھا ہوگا ہے آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کو مکام نہیں یہ چھت نہیں ہے یہ لوگ کچھ بڑو کہتے ہیں کہ ان کو مکام دیا گیا ہے جو مین لوگ جو بی پیل ڈیزار کرتے ہیں ان کو مکام ابھی تک نہیں ملا اگر لوگ میں سے سام چامل ہے بولا یہاں پہ کسی کو مکام نہیں ملا ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو آخری وقت میں ہیں جن کو پینچن ملنی چاہیے ہزار ہزار روپے جب دودہ ہزار روپے پینچن ہوتی ہے ان کے بی پیل ہی نہیں بنے تو ان کو پینچن ہے کہاں سے ملے گی یہ لوگوں کو بہت بری مشکلات ہیں سر میں ایک چیز اور چاہوں گا کہ جیسے شمیم اکتر جی یہاں سے ڈیڈی سی میمبر ہے میری مدر کالاگو سے ڈیڈی سی میمبر ہے ان کے بس فنڈ ہوتا ہے یہ ٹیکٹر روڑے دیتے ہیں لوگوں کو اور فارس کی پریشانی کی وجہ سے ان کی روڑے وہاں تھوڑنی ہوتی آپ کے ہاتھ میں آج کلم ہے اور بھوگان چاہے تو آپ کو اس سے بھی اوپر پاور ملے گی اگر آپ ایک سہسلا کر دیجئے یہ سو میٹر روڑ کم سکنٹ ڈی اے فو ساپ کے لئے پاور چل جائے تو یہ گریب لوگ جو بکڑے لوگ ہیں ان کی گھر گر تر روڑے ہم بنا پائے چھوٹے چھوٹے پیسے دے گئے ہوتی سر میں آپ پر ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ جو پی ای 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 سوائے میں ہیں پی ای 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 سوائے میں کافی روڑی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے گریسی صاحب ہے یہ بہت قابل ہے اور کام کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی یہ نہیں نہیں آئے گا یہ ہمارے سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں تک بھی کچھ آئے گے پر میں مین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میں ایک چیز آپ کو سر بولنا چاہوں گا یہ جو ایڈیا ہے یہ نائنٹی نائنٹی سکس میں کونسنسی بنی تھی کالا کونسنسی نائنٹی نائنٹی سکس میں جنم ہو رہا تھا یہاں بھی کسی لوگوں نے بات نہیں کی میرے والد کو دو ہزار دو میں ملے بننے کا یہاں سے موقع بنا وہ بارہ سار تک ملے رہے اس علاقے سے تین سار میسٹر بھی رہے یہاں سے انہوں نے یہاں سے لیکن جس روڑوں میں آپ آئے ہیں اٹھا کے رشبال سنگھ صاحب نے اس وقت میں روڑے بنایا یا دس سال تک کوئی روڑ کی یہاں بھی دولمنٹ نہیں ہوئی یہاں پر میں دکھ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں روڑے نہیں بنی آپ نے ترہاٹ میں ہسپٹل دیکھا ہوگا اور کالا کورٹ میں بھی ہسپٹل دیکھا اور موگلہ میں بھی دیکھا یہ بھی اس وقت میں بنا میرے والی صاحب کے وقت میں آسٹراف کی سر کمی ہے سر اگر کوئی میری ماں یا میری بہن بمار ہو جائے تو ان کو یہاں سے ایمبلنس نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایمبلنس کم سے کم ہے موگلہ اور ترہاٹ کے لوگوں کے لئے یہاں سے ناؤش کرتے جائے کہ میری ماتا تو یہاں سے کالا کورٹ سے کبھی سندر بنی شفٹ کیا جاتا ہے کبھی جمعور شفٹ کیا جاتا ہے اور ہماری ماتا و بہنوں کو بہت دکت آتی ہے سر یہ میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہوں گا سر شنیمہ اکٹر جی جو ہماری ڈی ڈی سی ممبر ہے انہوں نے کوویڈ کے ٹائم میں اپنے فنڈ سے یہاں پہ آکسیزن جو وہ گیاس سرنڈل دیئے تھے اپنے تحسوس دیئے تھے کہ لوگوں کو مشکلات نہ آئے اور کالا کورٹ میں میری مدلنی ترکھا کورجی نے اپنے فنڈ سے دیئے تھے سر ہمارے میں فنڈ لیمٹیڈ ہوتے ہیں ڈی ڈی سی ممبر کے بعد اتنے فنڈ نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جائے کچھ نہ کچھ آج ہم لوگوں کے لئے کچھ اناؤنس کر کے جائے کہ ہمیں بھی آپ میں امید ہو اور آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کے ساتھ اثر آپ جیسے افسر ہو تو ہمیں کسی چیز کا دکھ نہیں ہے میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گا سر کی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو پریشانی آرہی ہے سر وہ سب سے زیادہ پریشانی یہ آرہی ہے کہ جو پانی کی سکیمیں بنی ہوئے نا سر وہ تھکے دار کام نہیں کر دی جب موکے ٹھیکے دار ہے کہیں کی بھی ٹھیکے دار ہمیں ٹھیکے دار سے کوئی پریشانی نہیں ہے سر سکیمیں ہیں اور وہ ٹھیکے دار کام نہیں کرے کوئی ایسا پریشن ڈالا جائے ڈی سی صاحب ان کو بولے کہ کام کرے کہ لوگوں تک پانی پہنچے پانی نہیں پہنچ رہا اور سر دوسری بات جو کالاک اور سندر بنی جا اس لاکے کے ٹھیکے دار ہے جو مین ٹھیکے دار کرٹکٹ لیتے ہیں سر ان کی پیمنٹ ریز نہیں ہوئی ان کو پیسہ نہیں مل رہا سر کچھ لوگوں نے لون نے لے کے کام کام کی ہوئے ہیں بینک انٹرسٹ میں لوگ کام کرے گا کہ ان کو پیسہ نہیں ملے گا سر یا آگے ٹینڈر نہیں لے گا اور آگے لوگوں کا بلا نہیں کر پائے گا اس وجہ سے ہماری روڑے پیچھے جاتی ہے سر میں ایک چیز آپ سے ضرور چاہتا ہوں جو روڑے ہماری میٹم ڈیڈیڈی شمی مرتبین نے پرپر لیٹر پیٹر میں سر دے دی ہوئی ہے پلیس ان روڑوں کو جت سے جات بنایا جائے کیونک اس میں سارا ایریا ہمارا کبر ہوتا ہے چاہے وہ کالا کوٹ ہو کالا کوٹ کی روڑے بھی الگ سے دی ہے سر میں ایک چیز انت میں بولنا چاہوں گا زیادہ وقت نہیں رہوں گا میں ایک چیز لاش میں بولوں گا سر یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کے ترات اور موگلہ کے لوگ اگر آپ خواس والی سائٹ چلے جائے اب گھنڈی والی سائٹ چلے جائے سر گائی باس ایک لاکہ اثر مدھیانی کی اوپر لاکہ اثر ٹوری سپورٹ ہے وہاں کے اگر آپ دیکھیں کہ شروع فال ہوئی تھی بس پر سارا وہاں پہ ایسا ہے کوئی لاکہ نہیں ہے تو ہماری کنسی ماری سروع فال ہوئی گائی باس پر سروع فال ہوئی اب یہاں تتہ بانی چلے جائے سر ٹوری سپورٹ ہے آپ وہاں چلے جائے پانڈوکو کا مندیر ہے سر یہاں پہ پنجھاڑا والی سائٹ کالا کھوٹ میں اور بھی کافی سپورٹ سے تریارہ میں میرے سپورٹ ہے سر ٹوریزم کی طرح سے میں پیسہ نہیں ملتا وہ پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے کیا چیز ہے کہ ہمیں ٹوریس کی وجہ سے پیسہ نہیں ملتا اور دوسری لارچ میں سے بات بولوں گا سر ایسٹی کا پیسہ ایسٹی کا پیسہ جو ہمارے ایسٹی بھائی کرتے ہیں ایسٹی کے لوگ ڈیسرم کرتے ہیں ہمیں موگلہ سے لے کے کالا کھوٹ تک کوئی ایسٹی کا پیسہ تیم سالوں میں جب سے ڈی 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 سی ممبر ہے نہیں دی کہ لاسٹ میں کچھ پیسہ دیا پر وہ پیسہ بھی تک گراؤنڈ میں نہیں لگا سر پلیز اس چیز میں دیکھیں کیونکہ ہمارے ایسٹی کے بھائیوں کو بہت مشبوری ہے ان کو پانی کی بھی بہت مشبوری ہے ان کو بہت قلت ہے ان کی طرف ها اللہ خوف دیکھا جائے ان سب لوگوں کی اتحمید آپ کے اوپر ہے میں آپ سے ان میں چیز بولوں گا آپ کا میں بہت بہت شکہ کروں گا اور ایک ساぉ نفیقم ہے never walk بولا جا میں بھول گیا ہوت laboratory ない ہماری دو ڈی ڈی سی ممبر ہے جو لیڈی ہاجو رو نianti ڈھاکرب opportunities انہوں نے لائٹوں کے لئے بولاتہ کوئی کسی نے اپنے گھر کی ملکہ لئے نہیں بولا تھا مندی رو مسجد کے لائٹوں کے لیسٹ گئی تھی انکتہ ڈھاکور جی کی ڈیس لائٹوں کے لسٹ گئی ہے روز ہم فون کرتے ہیں آتے لائٹ نہیں پوچھے مام کر ایک ڈی ڈی سی میبر کی شیونا اکتر جی کو دس لائٹیں دی گئی اور دس لائٹ نہیں دی گئی یہ والے ویڈیوز آپ نے یہ دوسرے پڑھانے ویڈیوز آپ کے اوپر میرے افسروں سے پوچھا وہ کہتے ہیں ویڈیوز آپ کو دے دیا سر مجھے بی سی صاحب سے یہ پوچھنا کہ لائٹیں بیچی گئی ہیں اگر یہ لائٹیں بیچی گئی ہیں میں اپنا پاسے دیکھے لائٹیں لاؤں گا اور مندر مسجد میں لگاؤں گا میں اپنے لوگوں سے وادہ کرتا ہوں اگر ڈی 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 سی میبر کی لائٹیں رائٹ سے لائٹیں گئی ہیں کوئی لائٹیں کارنگے لئے ہیں انہوں نے سر بسچ بتا رہا ہوں انہوں کو آج میری مدر کیوں نہیں آئی میں میں نے Pamela کیا میں نے کہا کہ میری مدر ہے لائٹیں کیا کسی گھر لائٹes ویوے مندر مسجد کے لائٹ کی افصر لے سکتے تیس کساپ کے پاس وہ لائٹیں ملنے کی جائے استعمال کریں چونکہ گریب لوگ ان کو ہم نے مندر مسجد میں لائٹیں دی انہوں نے لائٹیں نہیں دی بہت بہت شکریہ 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 وہاں بیانickے کیا یہ گریب لوگ ہے اگر ان کی دو دو کسٹے کٹ گئے تو انہوں نے بچوں کو کہاں سے پانا اور گھر پہ کیا دینا ہے تو ایک مہنی کے سارے کم سے کم جو پانچ چی مہنے کی کتنے مہنے کی پہ پینڈنی کیا چار مہنی کے سارے 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 ملنی چاہیے ایک جل سے جلد ملیں اور باقی پانچ دس دنوں میں سارے سارے ملنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا بھی روزگرات دلیں تو باقی آپ کوئی ضرورت ہے ہم بھی ادھر جا رہے ہیں وہاں میٹنگیں بات کرے گئے تو آپ دو بندے ضرور آؤں ٹھیک ہے آپ کوئی ضرورت ہے ڈینکیو سارے